چتیز گھر میں اب اٹھائی زلی ہے موکی منتری بھوپیز بھگیل نے اپنے کارکال کے سال بھر پورا ہونے کے ساتھ ہی پینٹرہ گوریلہ مرباحی والوں کی سالوں پرانی مانگ پوری کرتے ہیں موکی منتری نے نئے زلی کی خوشنا پندرہ اگست کو کی تھی دس پروری دو چار بیس سے زلہ پوری طرح سے استطمہ آ چکا ہے اور اپنی بھوپ شررشنہ کے ساتھ نیے سنگ کی سندرتہ اور راجنیتک سہیٹک گھر دویدھیوں کا مضبوط کرہے ہیں موکی منتری بھگیل نے اس گھر کو نیاز زلہ بنا کر انہ رضیب بن دینے کا کام these سب سے پہلے آپ کی سما روح میں شامل ہو جائیے یہ ایک اعتحاسک پل ہے یہ ایک اعتحاسک سما روح ہے یہ یادگار لمحہ ہے اس لمحے کو آپ نے درست پردوری کو دیا ہوگا لیکن اسے ایک بار پھر سے جی لیجئے یہ چھنٹ 37 گھر کے اتحاد میں سب سے مہتوپورڈ اور سکھتھڑوں میں درست کیا گیا ہے یہ گوروپورڈ اچھر ہے نئے جلے کے روپ میں پینڈرہ گوریلہ مروہی کا عشتوں میں آنے کا دن ہے مکہ منتری بھوپیش پنجھل میں اس علاقے کے لوگوں کو ان کی پچیس سال پرانی مانگ پوری کرتے ہوئے نئے جلے کے سوگات دی رہی ہے مکہ منتری بھوپیش پنجھل نے اس موقع پر کہا تھا کہ گوریلہ پینڈرہ اور مروہی کا نہ صرف واتا ورن اچھا ہے بلکہ یہاں کی بنی لاکھ کی سوریاں بھی بہت پرسید ہیں یہاں کے شہر میں انوپی مٹھاس ہیں یہاں کا چاول فیمس ہے بلیک رائز یہیں پیدا ہوتا ہے یہاں کے لوگوں کی بولی مٹھی ہے لوگ بہت پیار دینے والے ہیں یہاں کی پرکرتی اور سنسکرتی کو اچھائی تک لے جانی کی ذمہ داری ہماری ہے اگلے سال سے یہاں ارپا مہت سوف ہوگا پساند شیط کو بھی اس نئے دلے میں شامل پیا جائے گا ٹھیک ہے 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 ڈھیک ہے ٹھیک 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 ہے وہیں اس سماروح میں دیدان سبھا ادھیکشن ڈاکٹر چنرداز مہند نے کہا تھا کہ پینڈرہ گوریلا مروہی کی آب و ہوا بہت اچھی ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ یہاں مہانکویر رویل رناٹس ایگور اپنی پتنی کے ساتھ علاج کرانے کیلئے آئے تھے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح پینڈرہ گوریلا مروہی کی پوری سندشنہ ہے نیا جلہ بننے پر بلازپور کی دو نگر پنچائت ایک سو باست پنچائت اور دو سو پچھیک گاؤں گوریلا پہنڈرہ مروہی بھی کلے گئے ہیں اس کے ساتھ تین جنپر پنچائت چوہتر پٹواری ہلکہ تین آرائی سرکل اور موسم ویڈشالہ بھی جلے سے الگ ہو کر نیا جلے میں سامل ہو گئے ہیں وہی بن شیطر بھی نیا جلے میں دو ہزار تین تا سات دشملہ تین آٹھ بر کلومیٹر ہے برش دو ہزاری دیارہ کی جنگرنہ کے انتصار نئے جلے کی آبادی تین لاکھ چھتیس ہزار چار سو بیٹ ہے اس نے ستاوندہ کملہ جیرو نو سیس دی یعنی ایک لاکھ بانبے ہزار کی ہت سر آدھی باتی ہیں اس جلے کا چھتر پن ایک لاکھ ارسٹھ ہزار دو سو پچیس ہیکٹیر ہوگا اس جلے میں کل سنچت رکبہ چھے ہزار دو سو نبے ہیکٹیر اور کل ارسنچت رکبہ چونسٹھ ہزار تین سو باون ہیکٹیر ہوگا یہ بھی ان لیکھنی ہے کہ پرستاویت نویل جلے گوریلا پینڈرا مروہی پورتہ ادھی سوچیس شیط رہے اتہ آدھیواسی بہول ایون وشیش پچھلی جنجاتی تتہ بیگا جنجاتی کے شیطوں کے سمبردن ایون وکاس نے مدد ملے گی نئے دلے کی سوگات ملنے پر ستھانی یا لوگوں اور جن پرچے نبنوں کا کیا کہنا ہے سنی جنہوں نے راج نے تک سڑینڈ فسے ہمارے پینڈرا اور الامروہی چھتر کو اُبار کے وہ سوگات میں اپہار دیا جسے چھتر وقت ہی ہمیں سا یاد کریں جلہ بننے کے بار یہاں پر بہت سارے وزن ہمارے پیاب ہوں گے سکشاک چھتر میں سواسکو چھتر میں انیچت پر جلہ بننے سے فائدے بہت ہے جلہ کا ایک الگ بجٹ ہوتا ہے بجٹ کا پراؤدہ نالا ہونے سے وکاش کار گتی پکڑتا ہے اور اتیمت وکاش جلہ کی اسطر پر اس چھتر کا وکاش ہوگا ٹرائیوال چھتر ہونے کے کارڈ اور پچھل ہی بات تھا پچھلا ہم ہوتے جارے تھے لیکن جلہ بننے کے بات سب ہی آفیسیں یہاں پر ہوں گی جلہ اسطر کی لگ بھگ 52 سے 53 آفیسیں ہوتی ہیں جو ہر ویوہات کو ایبو کرتی ہے سب ہی آفیسیں یہاں ہونے سے روزگار بھی مہیا ہوگا اور باہر کے لوگوں کا یہاں پر آنے کے کارڈ اس چھت کا وکاش بھی ہوگا نیا جلہ مدی پردیش کی سیما پر ستا ہوا ہے پرسید پریتن اس پھل امر کنٹس بلکل لگا ہوا ہے یہی پر ارپا ندی کا ادھگم بھی ہے اب اس نیا جلے کے سوندرے کو بھی نہ ہارا جائے گا اس کی کہانیوں کو بھی سنا جائے گا سچ کہا جائے تو 36 گڑھوں میں سے ایک پہندرہ گڑھ کو پھر سے گھنے کا کام اب شروع ہو گیا ہے 35 سہیوگی دپلو گپتا کی سات ویبھوشو پانڈل سورادل سرائے بلٹن میں اتنا ہی نے بسکار